بھارتی ریاست اتر پردیش میں ایک ایسی درگاہ موجود ہے جہاں بچو پائے جاتے ہیں لیکن یہ بچو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایکیو ٹی وی سے انسر گریشی آپ کی حدمت میں حاضر ہے ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ان تمام ویورز سے ہم ریکویسٹ کریں گے جو آج فرس ٹائم ہمارے چینل پہ آئے ہیں کہ اگر ان نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی کرم سبسکرائب کر دیجئے پیر ملکی حبر رسا ادارے کے مطابق بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر امروحہ میں واقعہ درگاہ پوری ریاست اتر پردیش اور اتر کان میں بچو والی درگاہ کے نام سے مشہور ہے اس درگاہ بار ہر مذہب کے لوگ اپنے مرادینے کراتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں اس درگاہ پر زائرین کا تانتہ بندہ رہتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اس درگاہ کی حاصل بات یہ ہے کہ درگاہ پر رہنے والے بچو انسانوں کو نہیں کارتے جبکہ انسان بھی ان بچوں کو نہیں مارتے درگاہ پر آنے والے زائرین بچوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر بہت نزدیک سے دیکھتے ہیں یہاں سب سے زہریلا کہا جانے والا بچو ہاتھ میں لیے جانے کے بعد بھی جنگ نہیں مارتا درگاہ کے حادم حسن محمد عابدی کے مطابق وہ اس دربار میں پچھلے آٹھ سال سے دیکھ پال میں مصروف ہیں انہوں نے یہاں یہ مجزہ دکھا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں پر بچو بچاتے ہیں درگاہ کے ایک اور حادم انیس احمد کا کہنا ہے کہ حضرت دادا شاہ ولائد یہاں پر عراق سے بارہ سو بہتر میں آئے تھے درگاہ کے تقریباً باون گز کے اندر رہنے والے سام بچو انسانوں کو نہیں کارتے آج کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئے دلچسپ واقعے کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے انسر خیشی کو دیجئے اجازت اور ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کرتے چلیں کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر دیجئے موسیقی موسیقی